سبسکرائب کیجئے آمیز ٹیکسول اور پریس کیجئے بیل آئیکن لیٹس ٹیکنالوجی اور لائف ایکس کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہیلو اینڈ ویلکم دوستو میں ہوں آمیز شہرہ آپ دیکھ رہے ہیں آمیز ٹیکسول دوستو آج ہم بنانے والے ہیں لیڈی فلیشر یا جسے آپ کہتے ہیں لیڈی چیزر اس کے لیے ہم استعمال کریں گے ایک پی سی بی سیمپل سی پی سی بی اور دو مین کامپننٹ جو آپ کو یوز کرنے ہیں وہ ہے ایک چارلیس سترہ کی آئیسی اور چارلیس سترہ کی آئیسی کی بات آپ کو چاہیے ہوگا اینی پانسو پشپن کی جو ہے ایک ٹائمر آئیسی پھر آپ کو چاہیے ہوگی دس ایلیڈی یا دس سے آپ جتنے بھی زیادہ یوز کرنا چاہیں دو چار چھے دس جو بھی یوز کرنا چاہیں میں یہاں پر دس ایلیڈی یوز کروں گا یہ دس ایلیڈی پھر آپ کو ایک 1k کا ریسٹنس ایک 10k کا ریسٹنس اور اس طرح کے قریب دس جو ہیں 150 ohms کے ریسٹنس اور پھر آپ کو چاہیے ہوگا ایک 104 نمبر کا پی اف پھر ایک 4.7 uf کا کیپیسٹر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ہوگا 10k کا ویری ایبل ریسٹر جو کی یہ ہے جسے آپ اپنے اکارڈنگ سیٹ کر سکتے ہیں پیچکس کی مدد سے تو چلیے پھر اسے میں بنا لیتا ہوں اور اس کے لیے سب سے پہلے میں چاہوں گا کی اپنے سبھی ایلیڈیز کو میں اس پی سی بی میں انسٹ کر لی تو میں فٹا فٹ سے فی سی بی میں اسے ایلیڈیز کو انسٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد اس کی سولڈنگ کر لوں گا کیونکہ اگر میں سولڈنگ نہیں کروں گا تو یہ سبھی ایلیڈیز گر جائیں گی تو دوستو یہ ہو گیا میری دس کی دس ہو ایلیڈیز انسٹ اس کے بعد آپ کو ون فیفٹی اوم کے جو تو ریزسٹن سے انہیں استعمال کرنا اور ایلیڈی کے جو پوزیٹیو لیک ہے انسے ٹچ کرتے ہوئے یعنی انسے سوڈ کرتے ہوئے ایک لیک کو کھلا چھوڑ دینا ہے یعنی کہ کچھ اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کی جیسے کہ یہاں پر یہ پلس والی لیک ہے تو میں اسے یہاں پر انسٹ کروا کر کے اس والے اس سے کھلا چھوڑ دوں گا یہاں پر اس طریقے سے دوستو اس میں ایلیڈی اور یہ ون فیفٹی کا جو ریزسٹنس ہے ون فیفٹی اومز کا جو ریزسٹنس ہے وہ لگ چکا ہے اور اب باری ہے اس میں دو آئیسی لگانے کی جو کی میں نے آپ کو بتایا تھا کی ایک چالیس سترہ ہے اور ایک اینی پانسو پشپن ہے تو آپ کو جیسے کہ پتا ہوگا کی آئیسی میں جہاں پر یہ کٹ ہوتا ہے تو اس کی جو لیفٹ سائٹ کا جو یہ حصہ ہوتا ہے یہاں سے ون ٹو تری فور ایسا کر کے لیکس سٹارٹ ہوتی ہیں اور یہاں پر جو نائن، ٹین، ٹو ایلیون، ٹو ایسا کر کے یہ ایلیڈی جو اس کی لیکس ہیں وہ کام کرتی ہیں تو میں اسے یہاں پر اسی کے اکورڈنگ یوز کر لیتا ہوں تاکہ مجھے جیازہ لمبا جمپر نہ مارنا پڑے کیونکہ یہاں پر جانتے ہی ہیں کہ یہ کوئی ایسی پی سی بی تو ہے نہیں فرنٹڈ پی سی بی جو آپ کو پہلے سے ہی ساری چیزیں سارے وائرنگ نیچے سے ہوئی ہوں یہ تو بس آپ کو اسیمبل کرنا ہے اور جمپر مارنا ہے تو اس میں کیا کیا یوز ہونا ہے ایک اینی پانچ سو پشپن اور ایک چالی سترہ کی آئی سی تو میں انہیں بھی سوٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد جو باقی یہ کامپوننٹس ہیں انہیں بھی انسٹ کر کے سوٹ کر لیتا ہوں تو سرکٹ تو ہو گیا پوری طریقے تیار آپ کو دیکھنے میں تھوڑا سا اچھا دکھ رہا ہوگا ویسے مجھے بھی اس کی لیکس کو اس طرح اٹھا کر کے سوٹ کرنا بہت ہی پسند ہے اور ساتھ ساتھ بعد میں اگر مجھے کسی اور پچٹ کے لیے ان میں سے کوئی ایک کامپوننٹ چھہیے ہوتا ہے تو میں نکال کے انہیں یوز کر لیتا ہوں تو آپ جیسا کی دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی الائن ہے بہت زیادہ الائن بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ گندہ بھی نہیں ہے اچھا دکھ رہا ہے لیکن اگر میں بات کروں اس کے پیچھے کی وائرنگ کی تو بھائی صاحب اگر آپ دیکھ لیں گے تو ایک پر شاید ہوش اڑ جائیں گے آپ کے اتنی گندی جمپرز اتنا گندے طریقے سے میں نے جمپر مارا ہوا ہے کیا کروں یار اس کی وائرنگ کی کچھ ایسی عجیب سی تھی کہ بس یہ کرنا ہی مجھے پڑا اور ماف کرنا یار کہ آپ لوگ مجھے کمنٹ بھی یہ مت کہیے گا کہ میں نے اس کی وائرنگ کو کیمرے سے آف کر کے بنایا کیونکہ یار اتنی سارے اس کے وائرز جمپرز ہوتے ہیں کہ آپ کو ایک ایک وائرز بتانا ہم ویڈیو میں کہ بھائی یہ والا وائر یہاں جڑے گا یہ والا وائر یہاں جڑے گا تو یہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے اگر ویڈیو آپ لگتار بناتے رہیے تو اور اگر میں اس کے جمپرز کو جولنے کے ٹائم کے بارے میں بات کروں تو قریب مجھے آدھے گھنٹے سے زیادہ لگ چکے ہیں اس کے وائرز کو صحیح طریقے سے جولنے میں کیونکہ یار ہر ایک جمپر کو الگ سے کاٹنا اسے سوڑ کرنا پھر ڈیوائیس صحیح جگہ پر اس کو ٹاکہ لگانا تو تھوڑا سا پروبلم ہو ہی جاتا ہے تو اب بات کر لیتے ہیں یہاں پر دس ایلیڈیز کی جو کی بلو ہے ایک ریٹ یعنی کلوکنگ کی رہے گی باقی یہ بلو ایلیڈیز رہیں گی یہاں پر آپ کا پوٹنشو میٹر یہ دونوں آئی سی ایک ایک سو چار کا پی ایف اور ایک 4.7 میو ایف کا کیپسٹر تو ان سب سے ملا کر بن گیا آپ کا چیزر تو اب انہیں میں ٹیسٹ کرنے والا ہوں اپنی پاور سپلائی سے جو کی آپ ہم سے ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ بھائی آپ نے کیسے بنایا اور آلڑی میں نے اس کی ویڈیو بنا دی ہے پھر بھی انہیں جانے لوگ مجھ سے کیوں پوچھتے کہ بھائی اس کی مجھے ویڈیو بنا کے دے دیجئے تو چلیے یہ تو تیار ہے اور اب میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے یہاں پر پلس و منس لکھا تو ہے ساتھ ساتھ میں نے یہاں پر اس کی مائنس اور پلس کا تار بھی جوڑا ہوا ہے تو آپ کو تھوڑی پرابلم ہو رہے ہوگی لیکن مجھے کوئی خاص پرابلم نہیں ہوگی مجھے صرف یہاں ایلیگیٹر کلپ کو لگانا ہی ہے تو میں مائنس والے ایلیگیٹر کلپ کو لگا چکا ہوں اور اس کے بعد آپ لگاتے ہیں پلس والے کو بولٹیج زیرو بھائی آپ کو دیکھ رہا ہوگا انڈیکیٹر ریڈ والا آن ہے گلین والا آف ہے اب میں بولٹیج تھوڑا بڑھا لیتا ہوں سیاد ایلیگیٹر کلپ ٹھیک سے لگی نہیں ہے ہاں اب لگ کیا دوستو آپ یہاں پر پوٹنشو میٹر دیکھ رہے ہوں گے اس پوٹنشو میٹر کام کیا ہے کہ آپ کو جو این ایلیگیز کی جو سپیڈ ہے انہیں اگر انکریز کرنا ہو تو آپ کیسے انکریز کریں گے تو جیسے کی میں آپ کو یہاں پر شو کر کے دکھا دیتا ہوں اب میں انکریز کر رہا ہوں اسے آپ کو انکریز ہوتا ہوا دکھ رہا ہے اور یہ اس کی فل سپیڈ ہے یعنی اس کے چیسنگ کی فل سپیڈ ہے تو ای تنگ آپ کو یہ ویڈیو سچ میں بہت پسند آیا کیونکہ اس کو بنانے میں مجھے جتنا مزا آیا ہے اتنا ہی آپ کو بھی مزا آنے والا ہے اور اس سے ریلیڈڈ میں آگے بھی کچھ اور ویڈیوز بھی لانے والا ہوں کیونکہ یہ تو ایک سیمپل سرکٹ ہوا اس میں صرف دس ایلیڈیز ہی ہیں اور آگے چل کے میں اور بھی ایلیڈیز جوڑ کر کے ایک اچھا ایلیوزن تیار کرنے کی کوشش کروں گا اپنے نیکسٹ ویڈیو میں تو دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو کیسے ہی نیچے کمنٹ میں سرور بتانا ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے سے پہلے کہیں جانا ہی متیار ای نو آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی ہی کیونکہ بہت دنوں بعد میں جب بھی کوئی ویڈیو لے کر کے آتا ہوں تو ویڈیو اچھی ہی جاتی ہے اور ایک خاص بات کی لاسٹ ویڈیو میری دوستوں ایک تھی جس میں بینگوٹ کی طرف سے مجھے ایک سامان بھیجا گیا تھا میں نے مگایا تھا ٹرائپوڈ اور مجھے آ گیا تھا گلتی سے ٹرائپوڈ کے نیچے سینڈ بیک باندھنے والا سینڈ بیک تو اس میں ہوا یوں کہ مجھے پتا تھا کہ اس کے اوپر اگر میں نے ویڈیو بنایا اس سینڈ بیک کے اوپر اگر میں نے ویڈیو بنایا تو زائد سی بات ہے اس پر ڈسلائک آنے تھے اس پر ویو نہیں آنے تھے لیکن یار آپ کو ایک چیز میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر اس ویڈیو پر مجھے ویوز اور لائک نہیں ملے تو آپ کے بھائی یا میس کو اگلی بار سے گیر بیسٹ یا پھر بینگوڈ کی طرف سے کوئی بھی سامان نہیں بھیجا جائے گا تو اگر ہو سکے تو جو بھی میرے اچھے دوست ہیں یوٹیوب پر وہ پلیز میری ویڈیو پر جائیں اور اس والی ویڈیو کو پلیز کم سے کم دو یا تین سیکنڈ ہی دیکھ کر کے لائک مار دیں یار پلیز بھائی مجھے پتا ہے وہ ویڈیو میں کچھ نہیں ہے مجھے مجبوری میں وہ ویڈیو پبلیش کرنے پڑ گئی کیونکہ بینگوڈ اور گیر بیسٹ ان سبھی کی پولیسی ہوتی ہے کہ جو سامان ان کو بھیجا گیا ہے اس کا لنک انہیں ویڈیو میں چاہیے ہی چاہیے تو ان کے لنک کیلئے مجھے وہ ویڈیو پبلیش کرنا پڑ گیا تو آپ سے بس اتنی ہی گزارش ہے بھائی کہ پلیز اس ویڈیو پر جا کر کے دو تین سیکنڈ دیکھ کر کے لائک مار دو تاکہ نیکسٹ بار شاید مجھے گیر بیسٹ یا ان سبھی کمپنیوں سے بھی پروڈکٹ آتے رہے کیونکہ وہ فرس ٹائم تھا اور فرس ٹائم میں ہی اتنا برا حال ہو گیا وہ بھی گلتی کی وجہ سے کہ میں نے ٹرائپورٹ سمجھ کر کے سینڈ بیک کو آرڈر کر دیا تھا اس ویڈیو کے لئے بھی اس ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مد بھول نہ بھائی تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ابھی کے لئے ببائے دوستوں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کیجئے موسیقی